عبدالس حمد کہتا ہے میں دبائی میں رہتا ہوں یہاں اس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں وہاں کے امام کی داڑی نہیں ہے یہ بہت لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے عربوں میں داڑیوں کا ریشو بہت ہی کم ہے جتنے میری داڑی کے بال ہے نا اتنے سعودی عرب میں کل امام ہیں جن کی داڑی ہیں تو برے صغیر کے علماء کو بعض چیزوں میں میں اللہ نے بڑی فوقیت دی ہے یہاں علماء کا پروپر لباس ہوتا ہے شریف داڑیاں ہوتی ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے میں سعودی عرب میں مسجد حرام میں ایک درست سننے گیا وہاں کے کوئی عالم تھے فقہ پڑھا رہے تھے میں بیٹھ گیا پتہ چلا جو درست دے رہے ہیں مسجد حرام میں بلکل بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ان کی داڑی غائب اور جو مدرسوں کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آدھے بغیر داڑی کے طلبہ کے چہرے پہ نوری نہیں اب آپ ہمارے مدارس جاؤ تو طلبہ کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے نا داڑیوں کا ایک تو اس لئے ہر چیز میں عربوں سے متاثر مت ہوا کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر چیز میں ہم سے خراب ہیں بہت ساری خوبی ہیں ان میں ایسی ہیں جو ہم لوگوں میں نہیں ہیں لیکن یہ جو اسلام کے شاعر ہیں یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں داڑی تو اسلام کے شاعر میں سے ہے عالمی کے داڑی نہیں ہوگی پھر کس کی ہوگی تو بغیر داڑی کے دبائی میں اور شارجہ میں ان جگہوں پر امام ہیں یہ بہت بڑی بیدت ہے لیکن اب یہ کہ آپ کوشش کریں کوئی داڑی والا مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا تو جماعت نہ چھوڑیں اسی کی پیچھے پڑھ لیں جماعت چھوڑنا صحیح نہیں جائز نہیں اس کو اتنی پرچی لکھ کے بھاگ جائیں وہاں سے بھاگ جائیں پکڑائی میں نہیں آئیں بھاگ جائیں پکڑائی میں بھاگ جائیں پکڑائی میں آئیں